دوستو آج میں پوری گارنٹی کے ساتھ میں پوری ایک دم ہنڈر پرسنٹ یقین کے ساتھ میں آج آپ کے بیچ میں ایک ایسی ریمڈی سیر کرنے والا ہوں جو لوگ موٹاپے سے بہت جیدہ پریشان ہیں اور دوستو یہاں پہ میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے ایسے لوگ میں نے اپنی لائف میں دیکھے ہیں جنہوں نے نہ جانے کیسے کیسے ٹریٹمنٹ لیے کتنا ہزاروں لاکھوں روپے برباد کر چکے ہیں بٹ موٹاپا کم ہونے کا نام نہیں لیتا ہے ایسے لوگ کتنے طرح کی دوائیوں کا سیون کر کے اپنا شریر خرب کر رہے ہیں نہ جانے کیسی کیسی چیزوں کا استعمال کر کے اپنا شریر بگاڑ لیتے ہیں لیکن صحیح چیز کی طرف وہ نہیں جاتے ہیں صحیح چیز ان کو نہیں مل پاتی ہے تو آج آپ کے بیچ میں آئیرویدگ گرنٹھوں سے نکال کے چھے ایسی جڑی بوٹیوں کا کمبینیشن والا ہی کیسا ہو پائے جو واقعی میں آپ کی شریر کی دیسہ اور دسہ دونوں بدلنے میں کامیاب رہے گا دوستو یقین مانیے بہت ہی جبردست اور لا جواب اور ہنڈیڈ ون پرسنٹ ریزلٹ دینے والا ایفیکٹیو نسخہ آپ کے بیچ میں دینے والا جا رہا ہوں یہاں پر میں دیکھیں دوستو موٹاپا بڑھنے کے پیچھے بہت سارے کاران ہوتے ہیں کوئی فیٹ کا استعمال کرتا ہے کوئی مہدے کی چیزیں کھاتا ہے کسی کی بہت زیادہ ڈائٹ ہو جاتی ہے اور کام ورک آؤٹ وہ نہیں کرتے ہیں یعنی کہ پسینہ نہیں نکل پاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اندری وسا کے روپ میں پرورتیت ہونے لگتا ہے اور فریر میں چربی کے روپ میں بڑھ کے آپ کو بہت زیادہ موٹاپا ہو جاتا ہے تو دیکھیں یہ کاران بہت سارے ہیں یہاں پہ ہم کارانوں کی بات نہیں کریں گے لیکن یہاں پہ ہم سولیسن کی بات کرتے ہیں کہ سولیسن کیا ہے آپ فٹا فٹ کوپی پین اٹھائیے کوپی پین اٹھا کے آپ یہ چیزیں نوٹ کر لیجئے تو آپ فٹا فٹ سے لکھ لیجئے جو جو چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں دیکھیں دال چینی آپ نے لینی ہے ایک نمبر پہ دال چینی ہو گئی دوسرے نمبر پہ آپ نے تریفلا لینا ہے اچھی کوالٹی کا اگر گھر میں لاکے اگر آپ گرائنڈ کر کے پیسیں گے بڑائیں گے تو سب سے بیسٹ ہے تیسرے نمبر پہ مالابار املی جس کو ٹروپیکل فروٹ کے نام سے بھی جانا جاتے چوتھے نمبر پہ دوستو میتھی دانا پانچویں نمبر پہ گوگل اور چھٹویں نمبر پہ پنرنوا یہ چھے کی چھے اوصدھیاں کسی اچھے پنساری کے دکان سے ڈرائی فارم میں آپ لے کے آئیں لانے کے بعد میں آپ ان کو شاف شترا کر کے اپنے گھر میں مکسی میں ڈال کے اور میں تو آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کو کوٹ کے پیسٹ بنا لیں اور پیسٹ بنا کے کسی موٹے چھدر والی چھنی میں سے چھان کے اس کا بڑی ایسا پاوڈر بنا کے آپ رکھیں سارے کے سارے بنے ہوئے پاوڈر کو کسی کانچ کی سیسی میں بھر کے رکھیں اب دوستو بات آتی کونٹیٹی کتنی کتنی لینی دیکھئے ہر آئیٹم کی کونٹیٹی آپ نے ایکول لینی ہے یعنی کہ پچیس پچیس گرام کی ماترہ میں آپ نے ان سارے چھے کے چھے آئیٹم کی کونٹیٹی لینی ہے یعنی کہ ٹوٹل ہو گیا ون ففٹی گرام اور ٹوٹل میٹریل بنے گا ون ففٹی گرام پاوڈر اور اس کے بعد دوستو آپ نے کنٹینر میں بھر کے اس کو رکھ لیا اب یوز کرنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں جو بہت زیادہ سپیسل نسخہ ہے بہت زیادہ سپیسل ایک ڈیفرنٹ وے سے آپ اس کو بنائیں گے اور آپ کو بہترین ریجلٹ ملے گا دیکھئے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے رات کو سونے سے پہلے ایک کانچ کا برتن آپ نے لینا ہے یعنی کہ کانچ کا گلاس لے لیں اس گلاس کو پانی سے بھرنے آپ پانی سے بھرنے کے بعد میں قریب قریب چار سے پانچ گرام پاوڈر جو آپ نے بنا کے رکھا ہے یعنی کہ چھے کی چھے چیزوں کا پاوڈر کر کے مکس کر کے چھان کے جو آپ نے رکھا ہے اس میں سے چار سے پانچ گرام پاوڈر اس کانچ کے گلاس کے پانی میں آپ ڈال دیں اور اچھے سے گھول کے آپ رکھ دیں اور اس کے بعد دوستو پوری رات کے لیے آپ اس کو رکھا رہنے دیں اب صوبہ اٹھنے کے بعد سوچ آدھی کاریوں سے نپٹنے کے بعد میں اب آپ نے اس کا استعمال کرنا استعمال کرنے کا طریقہ رہے گا دیکھئے آپ نے اس کو اوبال لینا ہے پتیلے میں ڈال کے پتیلے میں آپ اس کو جب بوئل کریں گے تو بوئل کرتے کرتے جب اس کی قوانٹیٹی یعنی کہ اگر آپ نے 240 ایمل اگر پانی لیا ہے 240 ایمل کا جب اس میں ایک طرح سے ڈیڑھ سو ایمل کے آس پاس بچے اس چیز کا بھی سیش دھیان رکھنا ہے یعنی کہ ڈیڑھ سو ایمل جب یہ سیش بچے اس کے بعد آپ نے اس کو اتار لینا ہے یا پھر اگر آپ کارہ بنا کے اس کو نہیں لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو صرف ایک بار بوئل کریں اس کے بعد آپ اس کو نیچے اتاریں اس کو چھان لیں چھاننے کے بعد میں صوبہ خالی پیٹ گھونٹ گھونٹ کر کے ایک ایک سپ لے کے جیسے آپ چائے کا سیون کرتے ہو نا ٹھیک ویسے ہی ایک ایک گھونٹ گھونٹ ورور کے اس کا سیون کریں اور دوستو یہ پریوگ آپ نے لگاتار تیس دن سے لے کے پنتالیس دن تک کرنا ہے تیسرے چوتھے دن سے آپ اس کا جلٹ ملنا چال ہو جائے گا آپ اس کے بینیفٹ کون کون سے ملیں گے دیکھئے کہاں پہ کیسے کام کرے گا یہ جاننا بڑا ایمپورٹنٹ رہے گا آپ کے لیے دیکھئے جتنی بھی چیزوں کے بارے میں میں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ڈائیجیسن کے معاملے میں نمبر ون پہ ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ہمارے پاچن کو بہت جوردست بنا کے رکھیں گے آپ کی کبج بھی مٹائیں گے آپ کو کھانا بھی حجم کریں گے آپ کے شریر سے فیٹ بھی کٹیں گے یعنی کہ جو ایکسٹرا چربی چڑھے ہوئی ہے اس کا بھی خاتمہ کریں گے اس کے علاوہ کولیسٹرول کو بھی آپ کے بلکل پرمننٹ ختم کریں گے اس کے علاوہ بلڈ لیٹڈ کوئی بھی پرولم ہے اس کو ختم کریں گے اگر آپ کو بہت چارے لوگوں کو کھانا کھانے کے بعد میں یا پھر بہت زیادہ پانی پینے کے بعد میں ان کو باتھروم نہیں لگتا ہے تو آپ کے باتھروم کے فلو کو بھی بڑھائیں گے یعنی کہ بہت زیادہ باتھروم آپ کا آئے گا اور جیسے ہی آپ کا باتھروم آئے گا تو آپ کی پیاس بھی بڑھے گی پیاس بڑھے گی بات روم آئے گا پسینہ نکلے گا اور سارا کا سارا مٹاپہ آپ کے پسینے کے تھرو آپ کے شریر سے بہار ہوتا ہوا دکھے گا کچھ دنوں کے اندر اندر ایسی کمال کی یہ اس دی ہے آپ اس کا بینیفٹ جرور اٹھائیں اب دوستو پرہیج کی بات ہم جرور کریں گے پرہیج کے روپ میں آپ میں جتنا میدے کا سیون کرتے ہیں وہ لوگ میدے کا سیون بند کر دیں میٹھی چیزوں کا سیون بند کر دیں تلا بھنا کھٹا آئٹم کھٹے آنے کے کھٹی سوش وغیرہ جو لوگ کھاتے ہیں ایسی چیزیں بلکل بند کر دیں کوئی نشا کرتے ہیں تو نشے کا سیون بلکل بند کر دیں کوئی بھی فیٹ والی چیز کوئی بھی کھاتے ہیں تو وہ ساری چیزیں بند کر دیں تو آپ کو بہت اچھے پرنام دیکھنے کو ملیں گے یقین مانئے ایسے پرنام دیکھنے کو ملیں گے جو شاید آپ کو پہلے کسی مہنگی سے مہنگی ہزاروں روپے کی دوائی سے نہیں ملیں تو آپ اس کا استعمال ضرور کریں تو دوستو اگر جانکاری اچھے لگے تو جانکاری کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹے والے بٹن کو ضرور دبالیں تاکہ ایسی ایسی ویڈیو آپ کو ہمیشہ ملتے رہے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی ہے ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے لئے دھنیواد